درود پاک پڑھیں باوازِ بلند بستی میں ایک بلند مقام پر عبداللہ کا درے یتیم آمنہ کا شہزادہ حلیمہ کی گود میں پلنے والا شہنشاہ کون و مقام ارشاد فرمارا یا قومنا عجیبو دعای اللہ اے قوم میں تجھ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں یہ ارشاد بھی قرآن کا بظاہر سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ بلا رہا ہے رسول لیکن قرآن کی آیت بتا رہی یا قومنا عجیبو دعای اللہ اے قوم میں تجھ کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بلا رہا ہوں تو بلانے والا تو رسول ہے آواز دینے والے تو محبوبِ قبریان ہیں یہاں بھی اللہ سامنے نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا یا قومنا یہ پوری نسلِ آدمِ قوم ہے اور اس پوری نسلِ آدم کے لیے ہے یعنی وَا تَسَبُوا بِعَادْ لِلَّهِ جَمِعَ بلا تفرقو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کی رسی ہے کیا یعنی دامنِ رسالت تھام لوگے تو جس نے میرے محبوب کو تھام لیا اور پا لیا اس نے اللہ کو پا لیا اور جب اس محبت کی دور میں بن جاؤگے تو بلا تفرقو تم تفرقے سے بچ جاؤگے لیکن شرط یہی ہے کہ محبت کرو یہ ایک جملہ ہے کہ صبح قیامت تک اس لفظ محبت پر اگر بولا جائے تو اس کی شرح مکمل نہیں ہو سکتی صحابہ کو دعوت دی گئی محبت کی انبیاء علیہ السلام آئے محبت کی دعوت لے کر آئے رب دعوت دے رہا ہے محبت کی رسول دعوت دے رہے ہیں محبت کی مولا دعوت دے رہے ہیں محبت کی سیدہ دعوت دے رہی ہیں محبت کی اور اس کا بیان ثبوت یہ آئے کہ میدان کربلا میں تین دن کے بھوکے آئے تین دن کے پیاسے آئے لیکن یہ ایک لفظ محبت آئے کہ ظالم کی ظالم کی طاقت کو ٹھوکوں سوڑا دیا لیکن محبت کے دعوت پر دا سرِ حسین رکھ دیا گیا اور جب سرِ حسین رکھا گیا تو پھر قرآن نے کہا وَلَا تَعْسَوَنَّ الَّذِينَا محبت پر یہ مرے ہیں اور محبت ایسی چیز ہے کہ اس کو پنا نہیں ہے اس کو محبت نہیں ہے محبت کے معنی سمجھ میں آگئے اور قربان جائیے اس ذاتِ گرامی کے جس کا نامِ نامی وارثِ عالم پناہ ہے ورشاد فرمایا اللہ کے محبوب سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر محبت نہیں ہے تو اس کا دین نامکمل اس کا ایمان نامکمل تو جب محبت نہیں تو پھر قرآن کو بھی وہ سمجھ نہیں سکتا محبت نہیں تو اسلام کو بھی سمجھ نہیں سکتا محبت نہیں تو دین کو بھی سمجھ نہیں سکتا اور جب ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا تو اہلِ بیعتِ کرام کے تقدس کو کیا سمجھ سکتا ہے اہلِ بیتِ کرام کی عظمت کو کیا سمجھ سکتا ہے اہلِ بیتِ کرام کی بلندی اور رفعت کو کیا سمجھ سکتا ہے گویا عظمتِ پنجتن وہ ہی سمجھے گا کہ جس نے محبت کر لی اور خلاصہ یہ عظمتِ پنجتن وہ سمجھے گا کہ جس نے پنجتنی شہزادے کے قدموں پہ سر رکھ دیا اور یہ کہہ دیا تو ہی میرا وارثِ عالمِ کل ہے تو ہی میرا دنیا اور آخرت کا پالنہار ہے تو ہی میرا ملجا و ماوا ہے تو ہی میرا آقا ہے تو ہی دنیا کا مالک ہے تو ہی آخرت کا مالک ہے ارشاد فرمایا سنا سنا میں بیوہ ہوں دین چاہے دین لے لو دنیا چاہے دنیا لے لو دونوں چاہے دونوں لے لو قرآن نے یہی کہا ہے میں وہ ہوں کہ دین چاہے تو دین لے لو اور اسلام چاہو تو اسلام لے لو اور اگر دنیا چاہو تو دنیا لے لو اور دونوں چاہو تو دونوں لے لو گویا یہ باری سے عالم بنا کی شکل میں آیا کون جو یہ کہہ رہا ہے کہ دین چاہے تو دین لے لو دنیا چاہے تو دنیا لے لو اور اگر دونوں چاہو تو دونوں لے لو یہ کون ہے جو باستیار ہونے کا ایک لفظ محبت کے پردے میں اپنے احسیارات اور کمالات کا اعلان کر رہا اور اعلان ہی نہیں کر رہا بلکہ چیلنج کر رہا اب تم سے اور کوئی شرط نہیں رکھتے بس ایک لفظ محبت ہے اس کو اپنا لو اور جس نے محبت کر لی اس نے مجھ کو پا لیا جس نے وارث کو پا لیا اس نے رسول کو پا لیا اس نے سیدہ کو پا لیا اس نے آلی کو پا لیا اس نے حسن کو پا لیا اس نے حسین کو پا لیا علیہ السلام اور جب ان ذاتوں کو پا لیا تو اس نے اللہ کو پا لیا گویا وارث کا پا لینا اللہ کا پا لینا ہے اس لئے ہم وارثی لوگ اللہ وارث کہتے ہیں